اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں ایک کیس کے فیصلے پر تھی یہاں یہ فیصلہ تھا جاسوس کلباشن یادف کے بارے میں کلباشن کیس عالمی عدالت انصاف نے بریت کی انڈیم درخواست آج مصرد کر اس کیس میں پاکستان کی جیت ہوئی ہے یا بہارت کی اس کیس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور کیس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری حوصلہ آفضائی ہوگی ناظرین ہالنڈ کے شہر دی ہیگ میں قیم عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں گرفتار ہونے والے مبینہ انڈین جاسوس کلباشن یادف کے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ یہ معاملہ عدالت کے دیرہ اختیار میں آتا ہے عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ کلباشن کی بریت کی انڈین درخواست مسترج کی جاتی ہے تاں پاکستان کلباشن یادف کی سزائے موت کے فیصلے پر دوبارہ غور کرے عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ دیرہ اختیار سے متعلق پاکستان کے اطرازات کو مسترج کیا جاتا ہے اس طرح انڈیا کی درخواست قابل سماعت ہے اور پاکستان کلباشن یادف تک انڈین کاؤنسلر کی رسائی دے ناظرین اس کے بارے میں جیزہ لیتے ہیں کہ اس میں کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کی آر ہوئی ہے کلباشن کی فیصلے کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عارت اور پاکستانی میڈیا کی چیہ پغار سے پریشان کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فیصلے کا مطلب کیا ہوا کون جیتا کون ہارا جو لوگ قانونی پیچندگیوں میں پڑے بغیر اس فیصلے کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے چند نکات پیش خدمت ہیں پاکستان کا موقف تھا کہ عدالت کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے عدالت نے یہ موقف مصرد کر دیا یہ پوائنٹ بہارت کو ملا وعدے رہے کہ عدالت کے اختیار سماعت پر اطراز مدہ آلیہ ویسے ہی کرتا ہے چاہے اسے یقین ہو کہ عدالت اسے نہیں مانے گی دوسرا پوائنٹ بہارت کا پہلا مطلب یہ تھا کہ عدالت کلباشن کو ریاہ کرنے کا حکم دے عدالت نے یہ مطالبہ مصرد کر دیا یہ پوائنٹ پاکستان کو مل گیا واضح رہے کہ بہارت کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ مطالبہ ماننا قانوناً عدالت کے اختیار میں ہی نہیں آتا نمبر تین دونوں فریقوں نے خوام خواہ مطالبات عدالت نے مصرد کر دیئے دونوں فریقوں کے خوام خواہ کے مطالبات عدالت نے مصرد کر دیئے اور یہاں سکور برابر رہا بہارت کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ عدالت قرار دے کہ کلباشن کو کانسلر رسائی نہ دے کر پاکستان نے ویانہ کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے عدالت نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا یہ پوائنٹ بہارت کو ملیا بہارت کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ عدالت قرار دے کہ کانسلر رسائی نے دینے کی بنا پر کلباشن کو دی گئی سزا کو ختم کر دے عدالت نے یہ مطالبہ مصرد کر دیا یہ پوائنٹ پاکستان کو مل گیا اور یہ بات اہم پوائنٹ ہے اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے پاکستان کا موقف تھا کہ کلباشن کے پاس رحم کی اپیل کا راستہ بھی موجود ہے اور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے فورمز بھی دستیاب ہیں عدالت نے اسے ناکافی قرار دیا اور قرار دیا کہ کلباشن کو کانسلر رسائی دے اور اس فیصلے پر مناسب نظر ثانی کرے یہ پوائنٹ بہارت کو مل گیا لیکن اس سے بہارت کوئی خاص فیدہ نہیں اٹھا سکتا یہ نظر ثانی کیسے کی جائے گی اس کے لئے عدالت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا بلکہ معاملہ پاکستان پر چھوڑ دیا ہے یہ پوائنٹ بھی پاکستان کو مل گیا اور اس نے توازن کو مکمل طور پر پاکستان کے حق میں کر دیا نتیجہ کیا ہوا تینوں نکات نوٹ کر لیں کہ ایک قلباشن بدستور پاکستان کے پاس رہے گا دوسرا پوائنٹ بھارتی کانسلر کو قلباشن تک رسائی دی جائے گی تیسرا پوائنٹ ہے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی جس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ کیس نئے سیرے سے شروع ہوگا یا سنا جائے گا تاہم اگر نئے سیرے سے کیس شروع بھی ہوا اور سنا بھی جائے تو قلباشن کے خلاف دستیاب شوید کی بنا پر ہمیں یہ امید ہے کہ کانسلر رسائی اور نظر ثانی کے بعد فیصلہ تبدیل ہو سکے گا ناظرین اب تک یہ لگ رہا ہے کہ قلباشن یادف کی پھانسی کی جو سزا تھی وہ ابھی لٹک گئی ہے یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہے گا کتنے سال تک چلتا ہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس دوران اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی تعلقات میں بہتری ہوئی اور سفارتی سطح پر تعلقات مضبوط ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ قلباشن کو ان کے حوالے کیا جائے یا پھر پاکستان اسے پھانسی لگا دے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے